بیس پیجنزین پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم میرا نام موسی نکویہ اور اس وقت ہم لاہور میں مجود ہیں عمر راجپوت نوجوان ہے ان کے کبوتروں کا آپ کو میں شوق کروا رہا ہوں اور ایک بڑی سیالکوٹی نسل ہے لاہور میں عمر راجپوت کے پاس اور یہ میری سب سے پسندیدہ نسل ہے سیالکوٹی کبوتروں میں یہ بٹیرے کبوتر ہیں اور یہ مجھے پسند اس لیے ہے کہ یہ بھی نسل میرے پاس بھی مجود ہے گھر میں اور ان کو میں دیکھ چکا ہوں ان کی واپسی ایسی زبردست ہے کہ کمیٹمنٹ جو ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں جو گھر پہنچنا ہے چاہے آندی طوفان بارش آجے جو مرضی ہو جائے ان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے گھر پہنچ جائیں کسی نہ کسی طرح اور یہ سیالکوٹ کی جو دوسری نسلیں ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑے اگریسیو بھی ہیں گھسے والے بھی ہیں یہ زیادہ اور یہ ایک تو یہ ویسے آپ دیکھتے ہیں جو شوق کر کے اس میں بھی یہ ان کا گھسہ زیادہ نظر آئے گا یہ کچھ ان کے اپنے اصول ہیں اس کے مطابق یہ زندگی گزارتے ہیں اور دوسرا جو اسمان میں اڑتے ہوئے بھی انہیں غصہ آتا ہے جب کوئی دوسرا کبوتر جو ہے اوپر اسمان میں اڑتا ہو ان کی کوشش ہوتی ہے انہیں بھی بٹھا کے نیچے تو بعد میں جائے آجائے بڑی لمبی پروازیں دیتے ہیں یہ اس کی آپ کو آنکھوں کا بھی شوق کرواتے ہیں پہلے پھر عمر سے پوچھیں گے کہ یہ کس طرح اتنے پیارے کبوتر اور پیور عالت میں ان کے پاس یہاں پہ لاہور میں آئے ہیں یہ ان سے پوچھیں گے یہ آنکھ دیکھیں یہ کمرے میں رہ کے آنکھ گہری کر گیا ہو گیا تھوڑی سی اور اس طرح کے جو کبوتر ہوتے ہیں انہیں سیالکورٹ میں کامٹ والے بٹھے رکا جاتا ہے جو صرف وہاں پہ بڑے اب میں انہیں کوئی بابا کبوتر پر رکا جا سکتا ہے سیالکورٹ میں شیخ ریاض ان کے پاس ہیں اور اس طرح کے کبوتر جو ہیں اور شاید ان کے علاوہ اور بھی یہ بلکل اسی ٹائپ کے بٹھے رہے ہیں اور ان کی پرواز بہت لمبی ہے یہ عام جو دانہ روٹین میں استعمال کیا جاتا ہے اسی دانے سے یہ بارہ گھنٹے ایزیلی چار پانچ گھنٹے تک یہ اوڑ لیتے ہیں پرواز دے لیتے ہیں ان کو اگر سپیشل ٹریٹ کیا جائے کوئی موٹا دانہ جو ہے وہ بند کر کے بریق دانہ ڈالا جائے پھر یہ ایک دو گھنٹہ پرواز اور بڑھا جاتے ہیں یہ سائز ان کے بہت بڑے ہوتے ہیں جی یہ بڑے سائز کے باوجود جو ہے یہ لمبی پروازیں دینے والی واحد نسل ایسے آلکوٹ کی یہ یہ والی آنکھ کی دکھا دیں جی ان کی یہ ذرے دار آنکھ ہے اب یہ جتنی نظر آ رہی اسی میں کوشش کرتے ہیں ان کی پلکیں دیکھیں چونچ دیکھیں یہ ان کی یہ بٹیروں کی ہوتی ہے اور دیکھیں نتھنے ان کے دوسری نسلوں کی نسبت جو ہے وہ کھلے نتھنے ہیں اس میں وہ بڑے سانی سے سانس لے سکتے ہیں اور یہ گرمی کے موسم میں فضائی الودگی جتنی ہے اس میں جب کبوتر آتے ہیں اکثر تو سازہ کرام جب سنبھالتے ہیں تو ان کے ناک سے بھی بڑا وہ دھوان ڈسٹ جمی ہوتی ہے وہ بھی صاف کرنی پڑتی ہے اس لیے یہ اس طرح کے نتھنے جو ہیں وہ الودگی میں بڑا کام دیتے ہیں بڑے کھولے نتھنے ہیں جلدی بند نہیں ہوتے ہیں اگر یہ نتھنے بند ہو جائیں پھر کبوتر کو واپس آنا پڑتا ہے اور یہ ہڈیاں دیکھیں ان کی بہت بڑی اڈی کے کبوتر ہیں یہ چار انگلی سے زیادہ ہڈی ہے پانچ بھی کہا جا سکتے ہیں اسے اتنی بڑی اڈی کے یہ کبوتر ہیں اور یہ بڑی اڈی کا مطلب ہارس پاور زیادہ ہے ان میں اور جوڑ بند ہے نرم مڑی ہیں ان کی اور ویسے بھی دیکھیں جتنے بڑے سائز کا کبوتر ہے اتنی لچک ہے اس میں ریشمی پان ہے بہت زیادہ یہ ریشمی پان ہے اس کے پنجے دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ پنجے دیکھ کے اس کا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی یہ کبوتر کے نہیں شکاری پرندے کے پنجے ہیں کھلے پنجے ہیں ناخن دیکھیں لمبے ناخن ہیں نوکدار بلکل سیدھے ناخن ہے بال نہیں کھائے ہو گئے یہ دیکھیں یہ بالکل شکاری پرندے کی طرح کہ ان کے یہ ناخون جا رہے ہیں اس طرح کے باز بیری اور اس طرح کے جو شکاری پرندے ان کے ناخون ہوتے ہیں اس کے آپ کو پروں کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ دیکھیں اندر یہ لاسدار پر ان میں آتے ہیں عام یہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک سیالکوٹ میں تو ہوتے ہی ہیں سب کے پاس اچھے سے اچھے اور اس طرح کے جو اچھی کوالٹی کے بڑی رہے ہیں وہ سیالکوٹ میں بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہیں جو یہاں پہ عمر راجبوت کے پاس ہیں عمر یہ آپ کے پاس کس طرح کبوتر اتنی نیاب نسل کے آپ کے پاس آئے ہیں انکل جی یہ جو کبوتر ہیں یہ بیسیکل میرے والد صاحب کے کبوتر ہیں تو یہ انہوں نے اپنے جب شوق کرتے تھے شروع سے تیس پینتیس سال پرانا شوق ہے اور یہ پرانے بٹیرے تب سے انہوں کے پاس چلتے آ رہے ہیں اور تب سے ہمارے پاس یہ ہیں تو یہ الحمدللہ اسی عالت میں ہیں اور بڑی نبی ان کی پروازی ہیں اور تب سے لے کر ابھی تک ہمارے پاس الحمدللہ چل رہے ہیں آپ یہ بتائیں کہ ان کی کیسی آپ نے میں تو یہ رکھی ہوئی ہے نسل جی میں آپ شروع سے ہے آپ یہ بتائیں کہ ان کی جو واپسی کیسی ہے جی ان کی واپسی تو ماشاءاللہ تو بڑی اچھی ہے میں دوستوں کافی کی دو چھٹوں پے ہو رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ گلتی سے اس کا ایک بچہ نکل گیا تھا پیکیس سے باہر دانہ ڈالتے وقت اسی چھٹ پے جی جی میرے گھر میں اسی چھٹ پے تو تقریباً غالباً تین دن میرے گھر کے آیا راؤنڈ باؤنڈ گول گول چکر مکھاتا رہا ہے اور چوتھے دن مجھے نیبر نے بتایا کہ آپ کی چھٹ پے کوئی کبوتر بیٹھا ہے تو وہ چھٹ پے آیا تو اسی کا ہی بیٹا تھا تو پھر وہ بہت مشکل جب میں نے دانہ ڈالا تو اس کو بہت مشکل یہ تیز بڑے جیسے آپ نے بتایا نا کہ گریسیو ہیں ان کے قریب جائیں تو یہ دوبارہ اڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑے گریسیو بریڈ ہے تو یہ جب پھر انہوں نے میں نے دروازہ کھول کے بڑے طریقے سے اس کو پکڑا اور الحمدلللہ وہ پتھا آج بھی برپس مجود ہے اور ان کی الحمدلللہ بہت اچھی اور بڑی لمبی پروازے ہیں اچھا میں تو انہیں دیکھا ہے ایک چیز اس طرح ابھی ہم نے دیکھی کچھ نسلیں ایسی ہیں کہ انہیں کراس دیا جاتا ہے جیسے فروزپوری ہوگے بانکے ہوگے رامپوری ہوگے ان کا کراس جس نسل میں دیا جائے وہ اس نسل کو سوار دیتے ہیں اور میرے پاس جو بٹیرے ہیں میں نے بھی جس نسل کو بہتر کرنا ہوتا ہے بٹیرہ کراس دیا دیتا ہوں تو آپ نے اس کا کس کس میں کراس دیا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے یہ جو کبوتر ہے یہ میں نے اپنے ٹیڈیوں میں بھی ڈالے ہوئے ہیں اچھا کھیک ہے جیسے کہ میرے پاس میرے والے چودری والے ٹیڈی ہیں کچھ میاں صاحب والے آپ کو تو پتہ ہی ان میں سے کافی ٹیڈیوں کے اندر بھی میں نے ڈالے ہوئے ہیں اور ان کا ریزلٹ جو ہے کہنا میں اس کا میں نے لال آنکھو کے جو میرے ڈاب والے کبوتر ہیں نیلے کبوتر ہیں انہوں کے اندر کے ساتھ بھی بڑا اور یہ خود بھی بڑی اکل کے مالک ہیں کہ یہ اپنا گھر نہیں چھوڑتے دیکھیں آپ بھی اتنی عبادی یہ اتنی چھتے ہیں تیک ہے اتنا جدید دور ہے اس دور کے اندر بھی بچہ تین دن اپنے گھر کے اردگیر گھومتا رہا ہے اس کو کبھی کیج سے باہر نہیں نکالا اور یہ بھی دو بے دو کے اندر رہنے والا جوڑا ہے بس اس کو دس سے بارہ دن باہر چھوڑا ہے پتھے کو صاف ہونے کے لیے اور وہ نکل گیا ہے اور تین دن ہونے کے باوجود اگلے چوتھے دن شام کو میں نے اس کو پکڑا ہے اور الحمدللہ پھر اس کے بعد میں نے کافی دوستوں کو لہور میں بھی لہور سے باہر بھی دی ہیں بڑے اچھے رزلٹ ہیں ان کے لہن جی اس کا جو آپ کو واقعی جو ہے نا ان کا کراس ہوتا ہے اس کا جس نسل میں بھی کراس کر لیا جائے یہ بتاتے ہیں اپنا آپ اور اس کی یہ چونکہ نسل میرے پاس ہے ابھی بھی موجود ہے میری یہ سب سے پسندیدہ نسل ہے اور شروع سے تقریباً بٹے رہے جب کا میں نے شوق شروع کیا ہے بٹے رہے کسی نہ کسی حالت میں رہی حضرت آپ کی بار کاٹوں گا انکل جی اس نسل کو کسی بھی نسل کی ضرورت نہیں ہے آہ جی بلکل یہ خود بھی ماشاءاللہ پرواز کے بادشاہ کبوت ہے بلکل جی کر لیتے ہیں پرواز ان کو کسی اکل کے پرواز کے اور ماشاءاللہ خوبصورتی کے بھی مالک ہیں اور یہ بڑے اچھے کبوتر ہے پرانے استاد ہوگئے دیکھیں جی یہ واقعی عمر راجبوت نے بلکل ٹھیک بات کی ہے کہ ان میں تینوں کوالٹیز موجود ہیں یہ سب سے پہلی خوبصورتی ان کا جو ڈیل ڈور ہے کاد کارٹ ہے اور کلر ہے جس طرح ان کی ادائیں جیسی خوبصورتی بھی ان میں موجود ہے دوسرے نمبر پہ آتی ہے واپسی واپسی میں بھی یہ ان کی کوشش ہوتی ہے آخری حد تک یہ اتنی جلدی حمد نہیں آرتے ان میں قوت برداشت بہت ہوتی ہے سختی موسم کی اور بھوک برداشت کر لیتے ہیں لیکن ابھی عمر نے بھی بتایا ہے کہ تین دن بعد چھوٹا سا بچہ آ گیا جو پہلے کبھی باہر نہیں نکلا تھا تین دن تک وہ سٹرگل کرتا رہے مسلسل وہ اس کو بلڈ میں ملی ہے یہ اپنے گھر کے بڑے وفادار کبوتر ہاں جی اور تیسری چیز ہے پرواز اور یہ پرواز بھی کر لیتے ہیں یہ ایک مکمل کبوتر ہے بریڈ ہے جی سیالکوٹ کی میری ساب سے پسندیدہ بریڈ ہے اگلی ویڈیو میں اور انشاءاللہ کوئی اچھی بریڈ لے کے دوبارہ حذر ہوتے ہیں یہ ہفتہ کے لیے اللہ حافظ